بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے تمام کاشکار بھائیوں کا میری طرف سے السلام علیکم اس وقت گندم کا سیزن چل رہا ہے اور گندم کے سیزن کے دوران پہلا پانی آپ نے دے دیا دوسرا پانی کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا آج کی ویڈیو کے اندر جو بات کروں گا جنہوں نے پہلا پانی دیا اور دوسرے پانی کی تیاری کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے چند ہدایات اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ توجہ سے میری بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں جن لوگوں نے دوسرا پانی دینا ہے ابھی اور یا جن کی فصلیں تھوڑی سی لیٹ کاش دوئی ہیں ان لوگوں کے لیے آپ نے پہلا پانی دیا اس کے اندر فاس فورسی خات اور کسی نے جو فلٹ کی فاس فورسی خات اس کے ساتھ نائٹروجن دی یا کوئی دوسری خات دے دی اب بریاگی دوسرے پانی کی دوسرے پانی کے اوپر دو یا تین چیزیں جو آپ کے سامنے ان دو تین چیزوں میں سے آپ نے انتخاب کرنا کہ کون سی چیز جو ہے میری فصل کو سوٹ کرتی ہے اور کس چیز سے میری فصل جو ہے بہتر ہو سکتی ہے بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں پر یوریا کے استعمال کرتے ہیں اکیلی یوریا استعمال کر دیتے ہیں وہ ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ کو سپورٹنگ جو ہے فٹی لازر وہ استعمال کرنی چاہیے کینگوارا کینگوارا کا کیمیکل نام جو ہے جو اس کے اندر الیکٹیو انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں وہ کیلشیم امونیم نائٹریٹ اب اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اس میں کون کون سے اجزاز شامل ہے یہ بہترین چیز ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی دوسری خات جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کے ساتھ آپ نے اگر اپنی فصل کو مزید بہتر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی بی او پی خات جو ہے یعنی بائیو آرگانیک فاسفیٹ اس کو کہتے ہیں جو بی او پی عرف عام کے اندر مشہور ہے مارکیٹ کے اندر اور بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو سیل کرتی ہیں بی او پی آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کا درہا تھوڑا سا مرسلے فرمو کبھی کسی وقت ویڈیو کروں گا اس کے اوپر لیکن آج کا موضوع یہ ہے کہ آپ نے بزار سے اس کو پرچیز کرنا ہے پرچیز کرنے کے ساتھ اگر آپ نے کین گوارہ یعنی کیلشیم امونیوم نائٹریٹ آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے بی او پی زنک اور بوران آپ نے استعمال کر دینا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں کتنی کتنی مقدار کے اندر آپ نے زنک جو ہے آپ نے کھیت کے اندر ڈالنا ہے اس میں اچھا زنکہ آ رہا ہے کہ وہ اچھا زنک استعمال کریں اچھی بی او پی استعمال کریں بوران آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں اب جس آدمی نے کین گوارہ اسطعم نہیں کرنی کین گوارہ یا عرفیان کیلشیم امونیوم نائٹریٹ نہیں استعمال کرنی وہ اور چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے یا تو وہ یوریا استعمال کرے گا یا امونیوم سلفیرٹ استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ باقی یہ جو چیزیں میں نے یعنی بی او پی اور زینک بران یہ ساتھ ملانے کے ساتھ ساتھ ایس او پی جس کو پٹاش بولتے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے میں نے بارہ دفعہ جو اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا فرق یوریا خاد آپ کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائد ہوں گے اور امونیوم سلفیٹ استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائد حاصل ہوں گے آپ نے جب امونیوم سلفیٹ استعمال کرنی آپ کی سلفر بھی آگی اس کے ساتھ آپ کی نائٹروجن بھی آگئے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یوریا ڈالنے سے آپ کا نائٹروجنی پرابلم تو حل ہو جائے گا گندم بڑا ہوتا نہیں کرے گی لیکن وہ قد زیادہ کرے گی جیسے آپ کپاس کے اندر جب آپ بعض دفعہ جو ہے وہ یوریا استعمال کرتے ہیں تو وہ جس کو پجابی زبان میں بولتے ہیں کہ فصل کچھی ہو گئی تو وہ کچھی ہونے کے ساتھ وہ قد کرتی ہے اور قد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ آخر پر آپ کو نظر آتے ہیں جب تیز ہوایں چلتی ہیں جب گندم جو ہے پک کر تیار ہوتی ہے جب آپ کا نار بڑا ہوتا ہے تو فصل گرتی ہے امونیم سلفیڈ کے اندر جتنی مقدار کے اندر پودے کو نائٹروجن کی ضرورت ہے جس کھیت کو جتنی ضرورت ہے اتنی اس کے اندر ڈالی ہوتی ہے اس کے ساتھ اضافی سلفر ہوتی ہے اسی طرح کین گوارہ اس کے اندر بھی یہ تمام اجزاء موجود ہیں اس لیے بہتر چڑھاؤ جو ہے وہ فیصلہ تو آپ کا ہے لیکن اس موقع کو پر اگر آپ گندم کی بہتر جو ہے پیدا پار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں امونیم سلفیڈ کا استعمال کریں سرفر کے اندر جانے سے کانگیاری کی بیماری جو ہے وہ اس کا اٹیک کام ہوگا جو فنگس جڑ کو لگتی ہے وہ کام ہوگی اور اس طرح بے شمار چیزیں جو ہے وہ آپ کی کبر ہو جائیں گی بائیو اور گانک فاسفیٹ بی او پی ڈالنے کی وجہ سے آپ کو کیا فائد ہوں گے وہ میں درہا تھوڑا سا تفصیل بتا ہوں اس کے اندر مختلف قسم کے بکٹیریاز ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں آٹومیٹکلی قدرتی طور پر جب اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ جب زمین کے اندر فلنڈ ہوتی ہے یا اس کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر یہ بکٹیریاز جو ہے اپنا عمل شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے جڑ جو ہے وہ آسانی سے نیچے کی طرف جاتی ہے مضبوطی سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے اور خوراک حاصل کرنے کے ساتھ جڑ جو ہے سفریڈ کرتی ہے اور پودہ مضبوطی کے ساتھ گرپ کرتا ہے جب پودے کو خوراک ملے گی پودہ توانا ہوگا اور زیادہ توانائی سے اوپر کو جائے گا پھر اس بی اوپی کے اندر سلفر بھی وجود ہے دیگر انگریڈینٹس موجود ہیں وہ آپ کی زمین کی پی ایج کو بھی ڈاؤن کریں گے وہ آپ کی زمین کو نرم بھی کریں گے جو زمینیں تھوڑی بہت کل راتھی ہوں گی ان کو بھی اڈجسٹ کریں گے اور آپ کی جو فصل ہے اس کو پرپر طریقے سے خوراک ملے گی جسے آپ کا پودہ جو ہے بہتر نشو نما کرے گا بہتر پیداوار دے گا یوریا جو ہے وہ جس نے ڈال لی ہو بھی وہ باقی فارمولا جو سارا میں نے بتایا ہے وہ سارا فارمولا آپ یوریا کے ساتھ استعمال کر کے ڈال سکتے ہیں جن کو زیادہ شوہ کو یوریا استعمال کرنے کا دوسرے پانی کے اوپر جو کھات دینی ہے پھر تیسرے پانی کے دوران آپ نے ویڈے سائیڈ کا سپریگ کرنا ہے اور ویڈے سائیڈ کے سپریگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں کہ ایک تو فولیر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے حالات اس وقت کسان کے تنگ دستی کے ہیں لیکن اگر آپ بہتر پیداوار حاصل کریں گے تو آپ کو منافع بھی زیادہ ملے گا آپ کی گندم کی پیداوار زیادہ ہوگی جو نقصان گورنمنٹ نے کیمتوں کے اندر آپ کا کرنے ہیں اسے آپ بن جائیں گے اور آپ کی گندم وہ زیادہ پیداوار میں ہوگی اور جب آپ نے سپریگ کرنی ہے اس وقت اس کے اندر آپ نے فولیر فٹیلائزر اور اس کے علاوہ فنجی سائیڈ وہ آپ نے لازمان سپریگ کرنا ہے جو فنجی سائیڈ آپ کو اچھا لگے وہ مارکٹ سے آپ لے سکتے ہیں لینے کے بعد اس کو اور فولیر فٹیلائزر کو جو ہے وہ اس کے ساتھ سپریے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں پٹاش کے اندر آپ نے سپیشلی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بڑا بیگ پچاس کلو کا آپ نہیں لیں گے آپ اس کے اندر پچیس کلو والا بیگ لیں گے پچیس کلو والے بیگ کی خوبی میں نے آپ کو پہلے بتائیے اب پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں جو پچیس کلو کا بیگ ہے اس کی فارمولیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر باون فیصد یا پچاس پرسنٹ کے قریب قریب جو ہے وہ ہوتی ہے ایس او پی یعنی پٹاش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سلفر ہوتی ہے اور دیگر انکلیڈیٹس ملا کر وہ اس کو جو تیار کیا جاتا ہے وہ آپ آدھا بیگ بھی ڈالیں گے تو وہ بہتر آپ کو ریزلٹ دے گا بنسبت آپ پچاس کلو والا بیگ ڈالیں گے جس کی فارمولیشن جو تیار کی جاتی ہے وہ غلط نہیں ہے اس کے اندر وہ کرتے ہیں جبسم استعمال کرتے ہیں اور دیگر چیزیں استعمال کر کے اس کو تیار کرتے ہیں اس کے اندر سلفر نہیں ہوتی سلفر گندم کی فصل کے لیے نہائے ضروری ہے آپ کو بہت ساری زمینی بماریاں اور جو کانگیاری وغیرہ اور رسٹ وغیرہ کی بماریاتی اس سے بچاتی ہے اور بعض دیمیدار ہر دفعہ جو ہے علیہدہ سلفر خرید کر وہ استعمال کرتے ہیں جب آپ امونیوم سلفیٹ کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو اضافی سلفر کا جو بوجھ برداشت آپ کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اب آ جاتے ہیں تیسرے پانی کے اوپر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے دوسرے پانی پر استعمال کر لیں اگر نہیں کی تو اس کو کنورٹ کر لیں پھر تیسرے پانی کے اوپر جو چیزیں آپ نے ان چیزوں میں سے مس کی ہیں وہ آپ تیسرے پانی کے اوپر لے جائیں اور اس میں خات جو ہے وہ آپ کی تبدیل ہو جائے گی اس کے ساتھ پٹاش کا بیگ اگر پورا ڈال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ پورا نہیں ڈال سکتے تو آپ ہاف بیگ آپ ڈالیں گے فی اکڑ یعنی پچیس کلو کا ہاف ساڑھے بارہ کلو اور ساڑھے بارہ کلو آپ کا دوسرے اکڑ کو ہو گیا کسی طرح جو امونیون سلفیٹا اس کا بیگ یا یوریا کا بیگ ہوا آپ پورا ڈالیں گے دوسرے پانی کے اوپر آپ کو سیلیکشن کرنی پڑے گی اپنی فصل کی صورتیات دیکھ کر کہ یہاں پر میں نے کین گوارا استعمال کرنی ہے اگر آپ نے پیچھے ڈی اے پی کم ڈالی ہے دو بیگ نہیں ڈالے ایک بیگ ڈالا یا سنگل سپر فاسفیٹ کا استعمال کیا تو پھر آپ دوسرے پانی کے اوپر کین گوارا جو ہے اس کو استعمال کریں گے کیلشیم امونیوم نائٹریٹ اس کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ دیگر خاتے جو وہ ملا کر استعمال کریں گے دوسرے پانی کے اوپر تیسرے پانی کے اوپر آپ نے اس کے اندر نائٹروجن استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایس او پی یعنی پوٹاش استعمال کرنی ہے یا امونیوم سنفیڈ پلس پوٹاش آپ نے استعمال کرنی ہے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے ویڈے سائٹ کا سپریہ کرتے وقت دو چیزوں کا خیال کرنا ہے ایک ویڈے سائٹ پوری طرح آپ نے کرنی ہے اور اس کے اندر جو طریقہ کار بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ دائیں بائیں اوپر نیچے کر کے آپ بھاگم بھاگ جائیں گے وہ آپ نے نہیں کرنا ایک لائن سیدھی لے کر جانے اس کے اوپر علیہ دا ویڈیو کروں گا میں کرنے کے دن آگئے ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو کروں گا کس طریقے سے آپ نے ویڈیو سائٹ کا سپریج ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے کیسے آپ نے لائن بائی لائن چلنا ہے نوزل کی ہائٹ کتنی رکھیں یہ ساری چیزیں میں اگری ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا اس وقت جو خات کا معاملہ اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرے پانی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر لینے یا پھر چوتھے پانی کا انتظار کرنا ہے پانی جو آپ نے دینا ہے آپ کا اپنا ڈیوڈیشن ہوگا کتنے کتنا پانی آپ نے فصل کو دینا ہے لیکن جو ریکمینڈیشن ہے وہ بیس سے پچیس دن کے بعد پہلا پانی اسی طرح اگلا پانی اسی طرح اگلا پانی یعنی آپ اگر بیس بیس دن لگا لیں تو ساٹھ دن درانیاں بنے گا تین پانیوں کا اگر آپ پچیس دن لگا لیں تو پچھتر دن درانیاں بنے گا اور اس کے بعد پھر آپ کا چوتھا پانی جو ہے وہ آ جائے گا اور فصل کو اس وقت پانی کی بھی ضرورت ہے نائٹروجینی خات جس کے اندر وہ بھی وہ خات بھی ضرورت ہے پٹاش کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اجزائے سگیرہ کبیرہ جو بھی ہیں ان کی فصل کو ضرورت ہے اور یہ چیزیں آپ پوری کریں گے تب جا کر آپ اچھی فصل حاصل کر سکے گے ان چیزوں پر عمل کر کے آپ اپنی بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں پٹاش آپ کی فصل کو جاندار کرتی ہے وزندار کرتی ہے خوشنوائی کی طرف لے کے جاتی ہے یوریا آپ کا جو بھی آپ نائٹروجین جتنی بھی آپ استعمال کریں گے وہ نائٹروجین آپ کے پودے کا قادر پڑھائے گی قادر پڑھانے کے ساتھ ساتھ کو گرینڈری کی طرف لے کے جائے گی یہ چند چیزیں آپ نے کرنی ہیں گو کے اس وقت رسک ہے گندم لگانا ریٹ کے حساب سے خرچ پورا نہیں ہورا مہنگائی زیادہ ہے ہر چیز مہنگی ہوگی لیکن ہم نے سروائیول انہی چیزوں سے کرنا ہے اور یہی سے ہم نے اپنے بچوں کا اپنے گھر کا سارا نظام جو ہے وہ چلانا ہے اللہ تعالیٰ پر امید رکھی جائے گی کہ اے پروردگار اگر یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ ریٹ اچھا نہیں دیں گے تو میری فصل کے اندر برکر ڈال اور برکر ڈال کے مجھے تھوڑا سا اناک زیادہ دے تاکہ میرے جو پیسے ہیں وہ مجھے زیادہ مل سکے جو یہ کٹ کٹ رہے ہیں قیمت کے اندر وہ مجھے اللہ تعالیٰ وزن کے حساب سے پوری فرما دے اور دعا کے ساتھ اپنے کھیت کے اندر داخل ہو اپنے لئے بھی دعا کریں اپنی فصل کے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک سب کا محافظ